مفتی آدم ہے کہ یہ آلہ حضرت ہے صبح ہو اور باتیں طویل ہیں مگر میں مختصر کرنا چاہتا ہوں وقت بھی مختصر ہے اب مفتی آدم کی بارگاہ میں میں نے بھی بہت سا وقت خرچ کیا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میری زندگی کے قیمتی اوقات میں سب سے زیادہ قیمتی وہ اوقات ہے جو میں نے حضور مفتی آدم اور حضور حفظ ملت کے خدمت میں گزاری سبحانہ زندگی میں ایسے اوقات مجھے پھر نہیں ملتے مگر میں نے یہ دیکھا جو آدمی حضرتِ امینِ شریعت جی جی یہ تو ان کا ظاہری جلوہ ہے برحال ان کی اپری ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی وقت اپنا اپنی ذاتی خواہشات پر سرٹ نہیں کیا اپنی حاجات نفتی اپنے یعنی ذاتی اپنی ذاتی حاجات کے لیے انہوں نے نہ کوئی وقت نکالا نہ پیسہ نکالا بس جو کچھ تھا وہ سب وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں اپنے اوپر بھی اگر کچھ وقت لگایا تو وہ اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ لیجئے اور یہ نکتہ جو سمجھ جاتا ہے اس کا ہر خیل عبادت ہوتا جاتا ہے انہوں نے یہ خون کی میں ان کا چلنا پھرنا اٹھنا پیٹنا انداز گفتگو بہت زیادہ قریب حضور مفتی آدم کے بعد یہاں تک کہ گفتگو میں جو الفاظ اچھ احمال فرماتی وہ بھی اتنے ہی طور پر نپے تولے ہوتے جو حضور مفتی آدم کے ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ گویا کہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جلوے اعلیٰ حضرت مفتی آدم جلوے مفتی آدم آمین اچھ رہا مفتی آدم مفتی آدم